نمستے میں راشوے دن خبر دیکھ رہا ہے آپ اور آپ جانتے ہیں دگوجہ سنگھ نے ایک نئے داؤں چلا ہے اور اس نئے داؤں کو سیاست کا دگوجہی آسن کہا جاتا ہے دگوجہ سنگھ یعنی کہ سنبھاؤناؤں کی راجمیتی کے سمرات کب کیا کر جائیں پتا نہیں ہوتا بنگلورو پہنچ گیا بلکل صبح صبح کانگریس کے سولہ باقی ودائکوں سے ملنے کے لیے اور جب انہیں ملنے نہیں دیا گیا تو رامارڈہ ہوتیل کے باہر ہی انہوں نے پوری طرح سے ایک دھرنا پردرشن کا ایک پورا پلاتفارم تیار کر لیا میڈیا کی کیمرے پہنچے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میرے ساتھ ہی ہیں کانگریس کے جو ودائک ہیں چونکہ میں راج سباہ کا چناؤ لڑنے جا رہا ہوں یہ کانگریسی ودائک میرے ووٹس ہیں اس لیے ان سے ملنے دیا جائے ملنے نہیں دیا گیا بنگلورو کی پولیس انہیں ڈی کے شفکمار کو جیتو پٹواری کو سجن ورما تمام جتنے بھی بڑے کانگریسی ودگج ہیں انہیں لے کر کے امرتہ ہنلی پولیس ٹوشن میں حراست میں یعنی ڈیٹین کر کے انہیں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے رکھا گیا پھر اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو ملنا ہی ہے کانگریس کے ودائکوں سے تو آپ کو سٹی پولیس کمیشنر کی اجازت لنی ہوگی تو دکھو جائے سنگھ یہ بولے کہ سٹی پولیس کمیشنر کی اجازت کیوں یہ تو میرے اپنے ودائک ہیں یہ تو میرے اپنے ووٹس ہیں حالانکہ پھر بس میں انہیں بٹھا کر کے سٹی پولیس کمیشنر کی طرف لے کر کے جائے گیا لیکن اب دکھو جائے سنگھ کا کہنا یہ ہے کہ میں بھوک اور تال پر بیٹھ جاؤں گا مجھے میرے ودائکوں سے ملنے کی اجازت ملنی چاہیے یہ میرا لوکتانترک ادھکار ہے جیتو پٹواری یہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے شڑی انتر کیا جیتو پٹواری نے یہ بھی کہا کہ جوتی راج سندیہ نے ان کی پیٹ میں چھورا گھوپا کانگریس کی پیٹ میں چھورا گھوپا دکھو جائے سنگھ کہہ رہا ہے کہ کمالنات سرکار اور بڑے اور کڑے فیصلے لینے والی سرکار ہے آگے بھی ویپم گھوٹالے کو لے کر کے ڈمپر سکیم کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار میں جتنے بھی سکیم ہوئے ان سبھی کو لے کر کے آگے کمالنات بڑے فیصلے لینے والے تھے اور اسی وجہ سے سرکار کو آستھر کیا گیا ہے لیکن سپریم کورٹ کی دہلیس تک بھی معاملہ پہنچا ہے اور ہر کسی کو انتظار ہے کہ جس طرح سے جولائی 2019 میں کمالناتک میں فلوٹسٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا اس بار بھی سپریم کورٹ ریفری بن کر کے فیصلہ دے گا یعنی ایم پی کے جو لڑائی ہے وہ اسے دیکھنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف اتحاس میں جھاک کر کے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ کمالناتک کا فیصلہ ہو اروناچل پردیش کا ہو گوہ کا ہو اتر پردیش کا ہو ہم نے اتحاس میں یہ دیکھا تھا کہ بہت بار سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے فیصلہ دیا تھا اور تب جا کر کے سرکار کو لے کر کے فائنل فیصلہ راجوں میں ہو پایا تھا تو سوال بہت بڑا ہے کہ سپریم کورٹ بطور ریفری اگر اپنا فیصلہ سناتا ہے تو یہ فیصلہ کیا ہوگا اس پر نظر لگاتار ان خبر کی بنی ہوئی ہے دیش دنیا کی باقی خبریں کو دیکھنے کے لیے آپ ان خبر کے ساتھ بنے رہیں سبسکرائب کر کے رکھیں ان خبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں